یار آج ہم آپ کو دل سے محل کیسے ساف کرتے ہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں یہ طریقہ ہم کو ایک چروائے نے بتایا چروائے نے بتایا جو بکریاں چراتا ہے چروائے یار اس نے ہم کو بتایا کیسر جان یہ جو چائنہ کہنا ہم انہوں کا اس میں چائے بناتے ہیں ابھی آپ چائے پیتے ہو تھوڑا سا اس میں چھوڑ دیتے ہو بے دیانی میں وہ ایک محل کا دائرہ بناتے ہیں پھر اگلے دن تبارہ آپ ایسی بے دیانی میں توڑا چائے چھوڑ دیتے ہو اپنا کپ میں ایسا ہی کام کیا ہے ادھر ادھر کمپیوٹر میں لگیا ہے ادھر آپ نے دیکھا تو وہ چھوڑ دیتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ محل کے چھوٹے چھوٹے دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں ایسی ہمارا چائنہ کے ساتھ ہوا چروائے نے اس پکڑا کہتا ہے ماما اس کو صاف کرتا ہوں میں نے بولا یار خان خراب صاف نہیں ہوتا کہتا ہے یہ ہو جائے ہیں اس نے پکڑا آہستہ آہستہ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا اور کافی وقت اس نے لگایا اور اس کے بعد اس نے ایسا کیا اس چھمکدار چائنہ بن گیا میں نے کہا یار ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں اس کا محل تو خراش لگ جاتا ہے کہتا ہے یہ وہ محل ہے جس کو آپ جلدی اتارنے کا کوشش کرو بھی تو اس میں خراش لگ رہا ہے اس نے ہمارا چانک ایسے رکھا اس نے بولا ماما دلوں کا محل بھی ایسے صاف ہوتا ہے کہ ایسر جان یار ہم نے اس کے بات کو پکڑ لیا یہ جو ہم لوگوں کا اپس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے رشتے ہیں ہماری دوستیاں ہیں ہمارے تعلق ہیں گھر میں بیوی ہے ماں باپ ہیں بچے ہیں ہمسائیں ہیں دوست ہیں ان کی بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں فرمایشیں ہوتی ہیں کبھی ان کا چھوٹا سے کوئی بات ہوتا ہے اس کی طرف ہم لوگ دیان نہیں دیتے جیسے ہم لوگ چھائے کپ میں چھوڑ دیتے ہیں ویسی اس خواہش کو اس فرمایش کو اس وقت کو اس خوشی کو ادھر اسی جہاں پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ محل بننا شروع ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے اس رشتے کے اندر محل کا دائرہ بن گئے اس کو سپائی کی ضرورت پر دیتے ہیں ابھی وہ محل کیا ہے وہ ایک ناراضگی ہے وہ ایک موڈ خراب ہے اب آپ اس کو صاف کرنے ہیں آپ اس کو کس طرح صاف کرتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ابھی پہلے تو کچھ یار دوست تو مانتا نہیں ہے اس پہ بھی بیعث کرتا ہے یہ میرا نہیں ہے میں نے نہیں چھوڑا تم نے چھوڑا تمہاری وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا چلو یہ مان لیا آپ کہ یہ محل آگیا ابھی آپ جلدی میں آپ کے پاس وقت نہیں ہیں سمجھ گئے ابھی آپ کیا کرتے ہو ابھی زیادہ زیادہ کیا کرتے ہو ایک اپنا فون سے وہ لکھتا سو رہی ہے یا پھر زیادہ زیادہ قریب جاتے ہو آت پکڑتے ہیں بلتا سو رہی ہے یا پھر پھول کا ایک پھول اٹھا کے دے دیا ایک گلدستہ لے کر دے دیا یا زیادہ زیادہ ایک توفہ دے دیا یا اس کو بٹھا کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا اور آپ کا خیال ہے کہ آپ نے سارا محل دو دیا اوہ بھائی یہ تو آپ نے وہی کام کیا جو چروائے نے بولا ہے آپ نے اور خراش لگا دیا سمجھ گیا نا یعنی اتنا وقت آپ نے نہیں دیا اتنا دیان نہیں دیا وہ تو ادار ہو گیا اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ اس نے بولا آپ کو اس کو اتنا وقت دینا پڑے گا بھائی یہ آپ کا جو دوستی میں آپ کا کسی رشتے میں آپ کا کسی تعلق میں جو یہ محل آتا ہے اس کو بھائی اتنا ہی وقت دینا پڑے گا اس کو اتنا ہی آہستہ کی سے صاف کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ ہاتھ علاقے اس کو پورا وقت دے کر جب آپ صاف کرو گے پھر وہ بغیر خراش کے وہ رشتہ وہ تعلق وہ دوستی صاف ہو گا جلدی کرو گے تو اس میں صاف تو ہو جائے گا خراش آ جائے گا تو یہ دلوں کو آپس میں صاف کرنے کے لیے آپ کو بھگت دینا پڑتا ہے کہہ سرجان یہ تو ہو گیا محل آ گیا محل کیسے آ گیا محل کیسے صاف کرنا ہے یار محل آئے کیوں محل آئے کیوں بھائی کہ آپ لے کر آؤ پھر اس کے بعد اس کو صاف بھی کرو دیکھو وہ محل آنے ہی نہیں دو اس کو اسی وقت جب جس وقت یہ خواہش آتا ہے جس وقت یہ فرمائش آتی ہے جس وقت اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے اس کو اسی وقت دے دو مطلب اس چائے کو کپ میں نہیں رہنے دو نہیں اس خواہش کو اس تعلق کے بیچ میں کوئی محل بننے کے لیے بے دیانی سے چھوڑ بس اس کو اسی وقت ختم کرو جب اس کو تم ختم کرو گے تو پھر نہ یہ محل آئے گا نہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا نہ ہی اس کو کنگالنا پڑے گا نہ ہی اس کو آپ کو مسلسل صاف کرنا پڑے گا آپ تیان دو تو محل نہیں ہوتا اور اگر محل آ گیا تو پھر آپ اس کو وقت دے گا یہ وہ تعلق کے سرجان جو ایک چرواہ ایک چائنک صاف کر کے بتا کے چلا دے گا اور ادھر ہم لوگوں کا بہت بڑا بڑا لکا اور ادھر ہم لوگوں کو اس کا پتا ہے ناش باتی فریش بک گارانٹید میں ایسا ہوں کیوں کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ایسا ہوں خانم ہوں میں ہوں میں موسیقا موسیقا